السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبی اجمعین امباد سوال ہے یہ خاتون کا کی ان کی بیٹی یہاں سسرار میں شاید اختلاف ہوا جھڑا ہوا اور طلاق کی نوبت آگئی یہ گئی اور بیٹی کو لے کے آگئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے حالتِ حائز میں طلاق کے پیپر وغیرہ پرسان کر کے طلاق دی انہوں نے بتایا بھی بھائی اس حالت میں طلاق نہیں دی جاتی ہے لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور طلاق دے دی ہے اب اسی صورت میں ان کا سوال یہ ہے کہ عدتِ طلاق کیسے گزار جائے کب تک ختم ہو تو اس سلسلے میں اولاں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ حالتِ حائز میں طلاق دینا حرام ہے جائز نہیں دینے والا جو گنہگار ہوگا مجرم ہے اور ایسے صورت میں انسان کو رجوع کرنا لازم ہے کہ بیوی کو رجوع کر لے پھر جب پاک ہو جائے تر طلاق دے چانچے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالتِ حائز میں طلاق دے دی سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہنے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو اپنی فرموی امره فلیراجعها ثم لیمسکها حتى تتہر ثم تحیذ ثم تتہر ثم ان شاء امسک بعد ذلك وان شاء تلق قبل ان يمس فتلك العدہ التي امر الله سبحانه ان تتلق لها النساء یہ روایت متفق علیہ حدیثِ بخاری کی اور مسلم کی بخاری پانچ ہزار تین سو بتیس اور مسلم ایک ہزار چار سو ایک ہتر ابو دعوت دو ہزار ایک سو پانچ سو نمبر کی یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ عبداللہ سے کوئی حکم دو تو وہ بیوی کو لوٹا لے رجوع کر لے طلاق دے دیا اور رجوع کر لے پھر اس کو روکے رکھے یہاں تک کی بیوی پاک ہو جائے حیث سے پاک ہو جائے پھر اس کو دوبارہ حیث آ جائے پھر دوسرے حیث سے جب پاک ہو جائے تو اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دیں یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے طلاق دیتے ہوئے خواتین کو خیال لکھنے کا حکم دیا ہے اس عدت کا خیال لکھے کب طلاق دیں چاہتے ہو اس طور میں طلاق دیں جس طور میں بیوی سے ہم بستری نہ کی تو یہاں پر شراحتاً جو ہے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی ہے چاہیے اس کو کیوں لٹا لے حرجو کرنا جو ایسے صورت میں اس پر واجب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے حکم دیا مرغو فلی راج ہے اس کو کہو کیوں لٹا لے ایسے صورت میں یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اب جہاں معاملہ دوسرا سوال جو ہے اور یہ بھی علماء کے اندر مختلف فی ہے کہ حالتِ حیض کی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں آگے ہو جو رہوں جمہور علماء کہتے ہیں مخالف تو ہے لیکن اگر دے دیا تو واقع ہو جائے لیکن علماء کے جمعہ شیخ علیہ السلام ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی بہرحال اب تو طلاق دے دی ہے اس نے اور لٹانے کا بھی اس کو چکر نہیں ہے تو ایسے صورت میں سوال ہے کہ عدت کیا گزارے بھی عورت کب سے شمار ہوگا تو بہتر ہے کیونکہ تین قروہ ہے عدت جو ہے تین قروہ تین قروہ یعنی تین حیض ہے اور یہ عدت کے اندر جو ہے حیض کے اندر طلاق دے گئی ہے اب اس کی وجہ سے جو ہے یہ تین قروہ یا تین حیض پورا نہیں ہوگا تین حیض جو ہے پورا نہیں اور یہاں جو ہے تین قروہ میں ناقص ہو جائے گا جو ہے تین قروہ جو ہے نہیں پورا ہو رہا ہے ناقص ہے اس لیے احتیاطن ایک حیض اور شمار اس کو چھوڑ کر تین حیض شمار کر بہتر یہ ہوگا بہتر یہ ہوگا کہ اس حیض کو چھوڑ کر کے تین حیض عدت شمار کر لیں اور اس کے بعد آزاد ہو جائے واللہ عالم بسواب کیونکہ عدت تین قروہ تین حیض ہے اور تین حیض پورے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اس حیض کے اندر طلاق دی جسے اگر اس کو شمار کرتے ہیں تو تین حیض پورے نہیں ہوتے ہیں اس لیے جو ہے احتیاطن جو ہے ایک حیض اور شمار کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آزاد لیں کیونکہ اللہ فرمال مطلقات یتربسن بے انفسہن سلاسة قروہ کیا عورتیں جہاں سور بقرہ نیوردہ سوٹھائیس کی عورتیں مطلقہ عورتیں تین قروہ جو ہے عدت گزار رہے ہیں تین قروہ یعنی تین حیض تین حیض عدت گزار رہے ہیں تو بہرحال بہتر یہ ہوگا کہ ایک حیض اور شمار کر لیں اور اس کے بعد جو ہے عدت ختم ہو اور جو ہے شادی اور دوسری شادی ہوگا رہا کے بارے میں اس کے بعد سوچیں عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے تین قروہ تین حیض گزار کر کے پھر عدت جو ہے ختم ہوگی اور اس کے بعد عدت کی پابندی ختم ہو جائے گی وصل اللہ علیہ ونبیر محمد وعلی علیہ وصحابی